سر یہ جمہوریت پاکستان میں ہر وقت خطرے میں کیوں رہتے ہیں ہم نے دیکھتے ہیں بزاری بات ہے بٹو صاحب کا جو ٹرائل ہوا جو ان کو جس طرح سے سزا دی گئی اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا بار بار وہ اب یہ سوال پوچھتے ہیں نائنٹی تھری کی بات کرتے ہیں نائنٹی نائن کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کارگل پہ سوال کا لیتا شاید اس لیے نکالا تو تیسرے پرائم میسٹر ابھی وہ بھی جیل میں ہیں تو یہ وزرائی آزموں کے ساتھ پاکستان میں ہوتا کیا ہے اور جمہوریت کیوں ہر وقت خطرے میں رہتی ہے اس لیے کہ کچھ قوتیں جمہوریت کو چلنے نہیں دیتی اس لیے کہ آپ بھی جمہوریت کے ساتھ کم کھڑے ہوتے ہیں دوسری طرف زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں میں جمہوری رویہ زیادہ پنپے نہیں ہیں میڈیا کا بھی یہی رول ہے میڈیا کا بھی بائن لات دیکھیں گی تو انگر حساب کرنا پڑا تو آپ بھی ہم سے کوئی زیادہ فرق نہیں نکلے سر اب جتنے جبر کے محول پر اس وقت میڈیا چل رہے ہیں آپ بہتر سمجھدار ہیں آپ تو وزیر اطلاع تو نشریات رہے چکے ہیں آپ کو تو سب پتا ہے آپ کو تو سب پتا ہے میڈیا جس طرح اس کو سرگل کر رہے ہیں آپ آج بھی باتیں کر رہے ہیں ہم تو ہمیشہ قدگنوں میں رہے ہیں ہم نے تو مشکل ترین حالات میں ہمیشہ پولیٹکس کیے میڈیا کے بھی لوگوں نے بڑا بڑا کمال کیا یہ نہیں میں کہہ رہا ہے کہ میڈیا نے نہیں کیا میڈیا کے لوگوں نے بھی کوڑے کھائیں ہیں پانچیاں جیلی ہیں بڑی تکالیف پرداش کی ہیں بڑے نقصانات کی ہیں جیلے پھنکی ہیں لیکن یہ بات تو بہرحال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہ میڈیا بھی ہے جو ہمیشہ سرکار کا محبوبہ بلکل ایسا بھی ہے